جنابِ عباس علیہ السلام نے اپنے والد کے سائے میں تقریباً چودہ سال گزارے اور اس عرصے میں ہر وقت والد بزرگوار کے ہمراہ رہے اور خلافت کے دشوار آیام میں لمحہ بھر بھی آپ سے جدا نہ ہوئے سانہہ سنتیس ہجری میں جنگِ سفین چھڑ گئی تو حضرت عباس علیہ السلام بارہ یا تیرہ سال کے تھے مگر آپ نے اس جنگ میں ناقابل کارنامیں سر انجام دیئے معویہ کا پچیاسی ہزار افراد پر مشتمل لشکر جب سفین میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے ابو علاوہ رسلمی کو بڑی نفری دے کر فراد پر متعین کیا اور حکم دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ لینے دیا جائے تاکہ وہ پیاس کی وجہ سے جنگ لڑے بغیر شکست کھا جائیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر آ پہنچا تو فوجی تھکاور اور پیاس میں مبتلا تھے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے ساسا بن سوہان کو پانی لے کر آنے کی ذمہ داری سوپی ساسا بن سوہان نے کچھ نفری لے کر معویہ کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور پانی کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہوئے اس حملے میں امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علمدار شریک تھے سفین میں جنگ زوروں پر تھی جب اچانک ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا لشکر علی سے جدا ہوا مہرخین کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی عمر غالباً تیرہ سال تھی اور وہ لشکر موویہ کے سامنے آ کر رکا اور حل من مبارس کی صدا ولند کی موویہ نے اپنے لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شاسا سے میدان میں نکل کر اس نوجوان کو جواب دینے کا حکم دیا مگر اس نے کہا شام والے سمجھتے ہیں کہ میں ایک ہزار گھر سوار شہ سواروں کے برابر ہوں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھیج رہے ہو میرے سات بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان میں روانہ کیا جو چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گیا ابو شاسا نے وڑی حیرت سے یہ نظارہ دیکھا اور اپنے دوسرا بیٹا نئے ہدایت دے کر میدان میں اتارا لیکن نتیجہ وہی تھا اور یوں ابو شاسا کے سات بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں مارے گئے آخر کھار ابو شاسا شاید سات بیٹوں کا بدلہ لینے یا نوجوان کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترا لیکن وہ بھی چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں سے جا ملا مزید معاویہ کے لشکر میں کسی میں اس نوجوان کو جواب دینے کی جو ردنا تھی اور دوسری طرف سے سپاہ امیر المومنین علیہ السلام میں بھی سب حیرت زدہ ہو کر اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے بلاخر کوئی حریف نہ با کر وہ نوجوان اپنی سپاہ کی طرف لوٹا پھر امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کا نکاہ اٹھایا اور بیٹے کے چہرے سے دھول ہٹا دی سلام ہو مولا باب الحوائی غازی عباس علمدار پر امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رہے دینا نہ بھوڑیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ